بھارت پر امریکہ کا دباؤ جب کام نہیں آیا تو امریکہ نے اپنا سٹیٹمنٹ بدل دیا اور کہا یہ تو بھارت نے بڑا ہی اچھا کر دیا اس سے رشیا کی اکنومی کو کافی بڑا جھٹکا لگا ہے اب یہ مسئلہ کیا ہے تو آئیے اس پر بات کر لیتے ہیں دوستو دیکھیں آسے ڈیڑھ سے دو سال پہلے رشیا یکرین وار کی شروعات ہوتی ہے جب اس یود کی شروعات ہوتی ہے تو اس بعد امریکہ یوروپ کی بہت سارے دیش رشیا پر بہت ساری پرتی بند یعنی شنچن سے لگا دیتے ہیں یعنی ایک طریقے کا اس کے حقہ پانی بند کر دیتے ہیں کہ کوئی بھی دیش اس سے سمان نہیں خرید سکتا یعنی کہ اس کی اکنومی کو خزتہ حال کرنے کی پوری تیاری کر لی تھی امریکہ نے لیکن اسی بیچ رشیا نے بھارت کو ایک آفر دیا کہ اگر آپ سستے دام پر تیل ہم سے خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کا موسٹ پھر کہتا بھارت کا پیزیٹنے والا تھا لیکن تب ہی امریکہ اور یورپ کے بہت سارے دیشوں نے بھارت پر دباؤ بنانے کی کوشش کری بھارت کسی کے دباؤ میں نہیں آیا بھائیہ اور بھارت نے روس سے سستے دام پر تیل کھریدنے کی شروعات کر دی اچھا اس سمیں اگر میں بات کروں جب رشیا نے میں تیل کا آفر دیا تو اس سمیں بھارت جو تیل کچھا تیل کھریدتا وہ لگ بگ ہنڈرڈ ڈولر پر بیرل کیا اس پاس تھا روس نے بھارت کو بھاری بھر کم ڈسکاؤنٹ دیا اور بھارت نے روس سے سستہ تیل کھرنا جاری کر دیا اس سے امریکہ کافی ناراج ہوا یورپ کے بہت سارے دیش کافی ناراج ہوئے کئی بار جیسنکر صاحب کی کلاس لگانے کی کوشش کری لیکن اولٹا جیسنکر صاحب نے جو بھارت کے ودیش منتری ہے انہوں نے امریکہ کی وارٹ لگا دی اور یورپ دیشوں کی لیکن دوستو اب ایک آئیک امریکہ بھارت کی تعریف کرنے لگا ہے اس نے کہا یہ تو بھارت نے کمال کا کام کر دیا روس سے سستے دام پر تیل کھرید لیا یعنی کہ جو زیادہ پیسہ روس کو ملنے والا تھا اب وہ کم پیسہ ملا ہے اتنو بھارت نے بڑا اچھا کرا مطلب کبھی تو آپ دباؤ بنا رہے تھے ایک سمیں تو آپ بھارت سے کہہ رہے تھے کہ آپ تیل میں کھرید دیئے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بھارت نے بڑا اچھا کر لیے سے یہ تو جاہر ہوتا ہے کہ امریکہ بھارت کے نزدیک آنا چاہتا اور کیوں نہ آئے بھئی دنیا کا سب سے بڑا مارکیٹ ہے اپنا سمان کہاں پر بیچیں گے دنیا کے بڑے بڑے دیش تو آخر کار کیوں بھارت کی یہ تعریف کر رہا اسی سمبندید ایک نیوز ہے تو اس پر آج بات کر لیے لیکن اس سے پہلے کچھ کہانی قصے میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کچھ دن پرانی قصے ہیں دیکھیں جب آج سے دو سال پہلے رشیہ یکرین وار کی شروعات ہوتی ہے روز بھارت کو اوفر دیتا کہ سستے دام پر آپ تیل خرید لو تو بھارت اپنی ٹوٹل ریکوارمنٹ کا ایک سمیں ایسے تھا مائی دوہزار تیس میں اپنی ٹوٹل ریکوارمنٹ کا 42% کچھا تیل روز سے خریدنے لگا اس کی وجہ سے سعودی ارب اوپیک دیش گل گئے تھے 42% بڑا آکڑ تھا مائی میں تو میں آپ کو بتا دوں پر ڈے بھارت لگ بھگ 1.96 ملین بیرل اگر میں اس کو لاکھ میں کنورٹ کروں تو لگ بھگ لگ بھگ 20 لاکھ بیرل پر ڈے کچھا تیل روز سے خرید رہا تھا جو کہیں گناہ جادہ تھا اگر میں کمبائنڈ بھی کر دوں امریکہ سعودی ارب ایران ایراک جیسے دیشوں کو ان سے بہت زیادہ مہترہ میں تیل خرید رہا تھا روز سے بہت ناراض تھا امریکہ کی کیوں خرید رہا کیوں خرید رہا تو آئیے اس پر بات کر لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کیا نیوز ہے اب امریکہ جو ہے بھارت کی تعریف کر رہا ہے امریکہ نے کہا ہے کہ بھائی جو ڈسکاؤنٹڈ پر روز سے بھارت نے کچھا تیل خریدا ہے اس سے روز کی اکنومی دھوست ہو گئی ہے اگر مہنگے ریٹ پر دنیا ریٹ تیل خریدتی روز سے تو زیادہ پیسہ روز کے پاس آتا اور اس زیادہ پیسے کا استعمال پھر اسی وار میں کرتا ہم نے جو پرائیس کے فکس کیا تھا پرائیس کے مطلب اس سے زیادہ کی قیمت پر تیل نہیں خرید سکتا کوئی بھی دیش رشیہ سے اب اس پاس چورس امریکہ نے کہا کہ ہم نے تو کبھی کہا ہی نہیں بھارت کو کہ آپ تیل مجھ کری دو کہا ہی جھوٹ بول رہے ہو بھئی ہاں ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ جیادہ قیمت پر مت خرید دیئے مطلب دوگلی نیتی ہے نا امریکہ کی مطلب کنورٹ ہو گیا اپنے سٹیٹمنٹ سے تو امریکہ کہہ رہا کہ یہ تو بھارت نے قابل طریف کام کر دیا پرائیس کیپ کے آس پاس تیل خرید لیا مطلب روس کے پاس کم پیسہ پہنچا آخر کار تلی اس کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں سمجھانے کی میں کوشش کرتا ہوں دیکھیں امریکہ نے کہا کہ یہ بڑا شاندار کام کر دیا ہم نے جو پرائیس کیپ رکھا تھا وہ رکھا تھا سکسٹی ڈولر پر بیرل یعنی کہ اس سے زیادہ کی قیمت پر کوئی بھی دیش تیل نہیں خرید اگر کوئی شپ اس سے زیادہ کی قیمت پر تیل خریدنے کی کوشش کرتا ہے روس سے تو ہم اس کو انشورڈ نہیں کریں گے اور الگ الگ طریقی پرتیبند لگائیں گے اور الگ الگ طریقی پرتیبند ان دیشوں پر بھی لگائیں گے جو اس سے زیادہ دام پر تیل خریدنے کی کوشش کرے گا بھارت نے اس پرائیس کیپ سے زیادہ پر بھی تیل خرید ہے روس سے کیونکہ بھارت کو دکھائی دی رہا تھا کہ بھئی اگر دوسرے دیسوں سے سعودی عرب یا امریکہ یا انہی اوپے کنٹریز سے خریدیں گے تو وہاں پر زیادہ کوسٹلی پڑ رہا ہے تو بھارت نے تیل خریدتا رہا ہے اس پرائس کیپ پر بھی بھارت نہیں آڑا اس سے بھی اوپر تیل خریدا ہے بھارت نے روس سے ٹھیک اب جو میں بتا دوں آپ کو یہ جو پرائس کیپ فکس کیا تھا امریکہ یورپ کی کچھ دیسوں نے مطلب جی سیون کنٹریز نے یہ پرائس کیپ فکس کیا تھا لیکن اس پرائس کیپ کو درکنار کر دیا ہے بھارت نے اس پر بلکل بھی بھارت نے اس سے بھی مطلب اس کے اپروکس خریدا ٹھیک ہے بھارت کو فائدہ ہوا اور روس کو بھی فائدہ ہوا لیکن اب امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس پرائس کی وجہ سے نا روس کے پاس کم پیسہ پہنچا ہے اور ہم بھارت کی تاریف کرتے ہیں بھارت نے ہماری ایک بہت بڑی مدد کر دیا مطلب ایک جمانہ وہ تھا آپ کہہ رہے تھے کہ بھارت نہیں خرید سکتا بھارت کو نہیں خریدنا چاہیے روس سے تل جب بھارت نے نہیں مانا تب آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے بھارت نے اچھا کیا ہے مطلب آپ اپنے سٹیٹمنٹ کو کنوارڈ کر رہے ہیں اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھارت کے نزدیک آنے کی کوشش کر رہا ہے امریکہ تو ای تنک اس ویڈیو کے مدد میں سے جو انفورمیشن میں دوستو آپ تک پہنچانا چاہ رہا تھا وہ پہنچ گئی ہوگی آپ بتائیے گا اس ویڈیو کے کمنٹ بوکس میں کیا بھارت نے یہ صحیح کیا کیا بھارت امریکہ کے دباؤں میں نہ کہ بھارت اور روس کی دوستی کیا اور پروان چڑھی اس ویڈیو کے کمنٹ بوکس میں جرور بتائیے گا چلیے جانے سے پہلے ایک انفورمیشن اور دیتا ہوں آپ کو ریگارڈنگ سوپر کوچنگ کے نینہ آئیز بیچ کے بارے میں یہاں پہ ڈیلی بیسیس پر ایکسپرٹس کے دوارا لائک سیشن ہوتی ہیں تاکہ آپ کے ڈاؤٹس نہ رہے اور ریوزن ہوتا رہے اس کے علاوہ جو انڈیا کے ٹاپ موس انسٹیوشن ہیں وہاں پر پڑھانے والے ایجوگیٹرز کی پری ریکوڈڈی ویڈیوز اور کلیکشن بھی آپ کو پروائیڈ کیا آتا ہے لگ بھگ آٹھ اوپشنل سبجک جسے پی ایس آئی آ رہا ہے جیوگرافی انترپولوجی ہے ہسٹری اندلیٹریچر ہے پبلک ایڈمیسٹریشن سوسیلوجی فلوسپی جی سبجک بھی آپ پر کور کر آئے جاتے ہیں آپ کو پرنٹیڈ سٹڈی میٹریل دیا گا جیوگرافی کہاں سے پڑھنے ہی ہسٹری کہاں سے پڑھنے ایکنومکس کے لیے کون سی بک فولو کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی جوہت نہیں ہے آپ کو ایک میٹریل دی جائے گا اور اسی کو آپ کو نمبر آف ٹائمز ریوائز کرنا ہے بس یہ آپ کا کام ہے اس کے علاوہ دوستو منٹرشیس پرگرامز بھی ایویلیویل ہے جو میل کا پتھر شابط ہوگا آپ کی پریپیشن میں مینز کی ٹیسٹریز اور کوپی ایویلیوشن کا فیچرز بھی یہاں پر دیا گیا ہے دوستو اب آپ سوچ رہے ہیں کہ سبسکرپشن کو لیا کیسے جائے تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جائیے گا وہاں پر ایک لنک دی گئی ہے اس لنک پر کلک کیجئے سیمپل سے سٹیپس کو فولو کیجئے اور ہاں اگر اس کورس کی فیس میں آپ پچیس پرتیسیت کا ڈسکاؤنٹ چاہتے ہیں تو وہاں پر آپ کو اپلائی کوپن کورڈ کا اپشن دکھائے دے گا وہاں پر آپ میرا کوپن کورڈ آر شرما فیل کر سکتے ہیں آپ کو ترنت ہی اس کورس کی فیس میں پچیس پرتیسیت کا ڈسکاؤنٹ مل جائے گا اس کورس سے سمبند ہے آپ کی کوئی قوائری ہے کوئی ڈاؤٹ ہے کوئی شکایت ہے تو یہاں پر ایک نمبر دیا گیا ہے 7400452383 پر یہاں پر آپ ہماری ٹیم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہماری ٹیم کو بہت خوشی ہوگی آپ کی مدد کرتے ہوئے جانے سے پہلے ایک ریکویسٹ اور ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولے اور ہاں بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں تاکہ جو بھی میری لیٹس ویڈیو آز کو نوٹیشن آپ تک پہنچ چاہ رہے دوستو ویڈیو پسند آئیے تو لائک اور شیئر کیجئے گا تاکہ مجھے ایک موٹیویشن مل سکے اس تیری کانٹینٹ بنانے کے لئے آپ سبی کا بہت بہت شکریہ نمشکار جیہل دوستو